السلام علیکم گائز جیسا کہ آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں تمہارا پیارا سا بھائی اور جیسے کہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ میرا سامنلے ٹیم میمبر میرا دوست بھی ہے مطلب سب کچھ ہے تو سوچا کہ یار مطلب افتاری کا بھی ٹائم ہونے والا بھی ہے گھنٹہ رہتے ہیں سوچیں کہ یار آپ کے ساتھ ایک نہ بات شیئر کیجئے مطلب آپ کو ایک میسیج دیا جائیں خیر اگر آپ کو میرا میسیج اچھا لگے تو آپ کمٹ ضرور کرئے گا تو میں آپ کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آگے جاگے دیتے ہیں کوئی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے دیتے ہیں یار مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ نہ مطلب ہم دونوں بیٹھ سکیں اور مطلب آپ سے نہ بات شیئر کر سکیں یار ساری سکون والی جگہ ہیں جہاں پہ بات ان کو بات ہی ہم نے بتانی ہے سو فائنلی ہمیں جگہ مل گئے تو میرا میسیج یہ تھا آپ سب کو کہ جیسے کہ آپ کو پتا کہ آج اٹھائیس رمضان ہے تو اٹھائیس روزہ ماشاءاللہ افکورس اور اٹھائیس روزہ مطلب آج اٹھائیس روزہ ہے تو کل انتیس ہو جائے گا کنفرم نہیں ہے کہ انتیس روزے مطلب رکھے جائیں گے یا تیس رکھے جائیں گے پاکستان عوام انتیس ہی کرے گی تو مطلب میرا میسیج یہ تھا کہ دیکھیں کہ جیسے کہ مطلب ماہ رمضان اب الویدان ہونے والے ہمارا ببرکت مہینہ اللہ کا ایک بھیجا ہوا ہمارے لئے یہ توفہ ہے ہمارے لئے بہت سپیشل بہت سپیشل توفہ جو مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا مطلب اس ببرکت مہینے میں ہم نے کیا 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 نہیں کیا ہم نے نیکی کمائی ہم نے نیکی نہیں کمائی یہ تو با خدا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ صرف ماہ رمضان میں ہم سب پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں بقاعدہ تو ہم پانچ وقتی ایسے ملعب ریگولر نہیں پڑھتے ہیں میں بھی نہیں پڑھتا ہوں سچی جو بات یہ بھی نہیں پڑھتا ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ تھا یہ جو ابھی ملعب الویدان ہونے والا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ پورا سال ایسے رہے اللہ پاک کی ایسے ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں مطلب جہنم کی آگ سے ہم بچتے ہیں اور پھر ہمیں مطلب ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ملتی ہیں اگر ہم روزہ رکھتے بھی ہیں اگر ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں پھر نفل ادا کرتے ہیں پھر بھی ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اگر ہم گھر میں گھر والوں کے ساتھ افطاری یا سہری میں کچھ چیزیں ان کو مطلب یا برطن دھو دیں میں تو بھائی برطن بھی دھتا ہوں میں امی کے ساتھ کبھی کبھی وہ کہتی ہیں یہ چائے کے لیے برطن دھو دیں وہ بھی دھتا ہوں اور اس کے بعد میں امی کے ساتھ جیسے فروچارڈ بنانی ہو تو فروچارڈ کے ساتھ مطلب فروس بھی کرتا ہوں مطلب کافی ایلپ کرتا ہوں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو سوچے کہ مطلب ہمیں مطلب یہ برکت مہینہ جو الویدہ ہونے والے اس میں کتنی ہمیں ایک ایک یار پور سکون اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تو ہمارے گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے نہیں یار اس نے روزہ رکھا ہوا اس کو تنگ نہیں کرنا ایسی بات ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسے ہی ہے آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار یہ جو ابھی ایک روزہ رہ گیا یا دو روزے رہ گیا آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ انتیس روزے رکھے جائیں گے یا تیس روزے رکھے جائیں گے میری جو دعا ہے کہ تیس روزے رکھے جائیں جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ انتیس رکھے جائیں گے یا تیس رکھے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہوں انتیس رکھے جائیں گے کہ تیس رکھے جائیں گے یاد دیں انتیس ہوں یا تیس ہوں وہ تو اللہ کی برکت سے انشاءاللہ وہ تو ہونے ہونے ہیں دیکھیں کہ مطلب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہوں دیکھیں کہ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ یار تیس رکھے جائیں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک یہ موقع دیا ہوا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا موقع دیا ہوا ہے دیکھیں جی یہی ماہ رمضان الویدہ جب یہ ہو جائے گا تو اور بھی بہت سارے اللہ جتنے بھی گناہ زیادہ قیل ہیں جتنے بھی ہم گناہ گار ہو جائیں اللہ سے دل سے معافی مانگیں تو ہمارا اللہ اتنا کریم ہے کہ میں وہ معاف کر دیتا ہے تو میں تو یہ ہمارے یہ موقع تھا پتہ نہیں ماہ رمضان اگلے سال میں ہمیں نصیب نہیں ہمارے نصیب میں ہوگا کہ نہیں یہ نصیب میں ہوگا لیکن آپ سب یہی مطلب ہے یہ دو دن ہے آپ دعا مانگ لیں اللہ کو رازی کر لیں میں تو دل سے آپ سب کے لئے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جتنے بھی ساروں نے روزے افکورس سارے ہی رکھے ہوں گے بعض دوقات ایسے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ نہیں بھی رکھ پاتے کچھ مطلب بیماری کی وجہ سے کچھ مطلب نہیں رکھ پاتے اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے نہیں رکھتے اور کیوں نہیں رکھتے لیکن میں آپ جنہوں نے روزے نہیں بھی رکھے اللہ پاک ان کی بھی مطلب دعائیں قبول کرے ان کے جو نیک عمال ہیں ان میں مطلب اور نیکیاں ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو مطلب لمبی زندگی دے ہمارے والدین کو کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے لئے بہت محنت کی ہوتی ہے تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنی بھی نیکیاں میرے والدین کو میری ساری لگ جائیں جو میں تو یہ دعا کرتا ہوں تو آپ سب بھی مطلب دعا کریں کہ اگلا سال ہمارے لئے ماہ رمضان کا بھی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں نصیب کرے تو مطلب آپ اللہ کو ان دنوں میں بھی رابضی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کوئی پریزگاروں میں ہوگی میں نے بہت نیکیاں کمائی ہوں گی مجھے نہیں پتا کہ شاید میں آپ سب سے میں اس سے بھی زیادہ گنے گار ہوں گا کیا پتا کہ اللہ نے میری کوئی ایسی کوئی شاید قبول ہی نہ کی لیکن میں اللہ جی میں آپ سے دعا یہ مانتا ہوں کہ مطلب میں بہت بڑا گنے گار ہوں سارے گنے گار ہوں بس میرا میسیج یہی تھا ایک چھوٹا سا تو اگر آپ سب کو اگر میری باتوں باتوں میں اگر کئی بات بری لگی ہو تو میں دل سے معافی مانگتا اور اللہ جی اگر میرے میرے موہ سے کچھ کھلٹی یا کچھ ایسی کوئی نکلی ہو تو اللہ جی آپ مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا اور آپ ایسے ہی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہی خوش ہی خوش ہی اور ایسے ہی بس یہ تھوڑا سا وقت ہے یہی گزر جانا ہے پتہ نہیں کل کس نے دیکھا اگر آپ کو ہمارا میسیج اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں سسکرائب کریں اور ایسے ہی آپ جیسے کہ ہم بھائی آپس میں مارا اتفاق ہے میری دعا ہے کہ آپ سب کا بھی رشتہ داروں میں فرنڈز کے ساتھ ایسے ہی تفاق رہیں اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس اگین کہہ رہو کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمرس کریں اور ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے بعد اوی کے لیے اللہ حافظ